پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ پھر تم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا یعنی اللہ رب العالمین اس آیت میں اذبات کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہتے اللہ کی طرف سے نہ ہوتا اللہ پر جھوٹ بانتے تو اللہ رب العالمین ان کو پکڑ لیتا اور اللہ رب العالمین ان کو سزا دیتا اللہ تعالی نے کہا کہ اگر اللہ تعالی سزا دینا چاہتا تو تم میں سے کوئی اللہ رب العالمین کو نہیں روک پاتا لہذا اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کو سزا نہیں دی بلکہ آپ کو معجزات اور دلائل عطا کیے آپ کی خصوصی تائید اللہ رب العالمین نے تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ یہ سچے ہیں یہ سچے ہیں یہ برحق ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ پیغام کو ہم تک پہنچاتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل ہے آپ کی صداقت کی دلیل ہے اور دشمنوں کے خلاف جو اللہ رب العالمین نے آپ کی مدد فرمائی یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک نشانی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی عزیز بھائیوں چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بہت سادہ مزاج تھے جیسے کہ میں نے چند مثالیں آپ کو بیان کیوں آپ کے سامنے لیکن لیکن وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے سے انکار نہیں کرتے تھے جیسے کہ ابتدا میں میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی تھی آج سے سمجھئے چار پانچ دن پہلے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یحبو ان یرا اثر نعمتی علا عبدی کہ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اس کی نعمتوں کا اظہار دیکھے اپنے بندوں پر اس کی نعمتوں کو دیکھے یہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے لہذا حضرت عمر اس بات کے منکر نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے اس کے ایک دلیل میں آپ کو پیش کرتا ہوں حضرت ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے دور خلافت میں انتاقیہ انہوں نے فتح کیا تھا اور انتاقیہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی حضرت ابو عبیدہ بن الجرح وہاں کے جو ہے گورنر تھے فوجی کمانڈر تھے انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا اور خط میں انہوں نے لکھا کہ انتاقیہ میں ہم لوگ رکے ہوئے ہیں اور یہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے بہت امدہ آب و ہوا ہے نعمتوں کی بہت فراوانی ہے بہت ساری نعمت اللہ رب العالمین نے یہا رکھی ہے اگر ہماری فوج انتاقیہ میں رکھی رہی تو خدشہ ہے کہ وہ سست ہو جائے گی وہ سہل پسند آسانی کو وہ پسند کرنے والی ہو جائے گی اور جہاد اور قتال میں جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی جہاد اور قتال پر اس کا اثر ہوگا لہذا ہمیں یہاں پر اپنی فوج کو نہیں روکنا چاہیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ خط پڑا حضرت ابو عبیدہ بن الجرح کا تو انہیں دوبارہ حضرت عمر نے خط لکھا اور فرمایا کہ دیکھو یہ تمہاری رائے بالکل غلط ہے یہ تمہاری بات بالکل غلط ہے اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں اپنے بندوں کو دے رکھی ہے ان سے بالکل فائدہ اٹھانا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسولوں کی جماعت اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو اور نیک عمل کرو بے شک تم جو کچھ عمل کرتے ہو اسے اللہ رب العالمین خوب جاننے والا ہے لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو لکھا کہ تم جو ہے ان کی فوج کے کمانڈر ہو لہذا تم پر فرض ہے کہ مسلمانوں کو آرام پہنچاؤ انہیں جہاد اور قتال کے بعد وہ تھک چکے ہیں انہیں آرام دو انہیں کھانے پینے کی اشیاء مہیا کرو انہیں وہ چیزیں عطا کرو لہذا اسراف سے بچو تبذیر سے بچو فضول خرچی سے بچو آیاسی سے بچو یہ سخت ناپسند ہے اس کو چھوڑ کر کے تم کھاؤ پیو اور حضرت عمر کو یہ نخت ناپسند تھی اسی کے مقابلے میں وہ واقعہ دیکھی آپ یمن کا ایک گورنر حضرت عمر کے پاس آیا بہت زیادہ نہایت امدہ لباس وہ پہنا ہوا تھا ایسا لباس جو متکبر لوگ پہنتے ہیں ایسے کپڑے کو وہ پہنا ہوا تھا خوشبو بھی بہت عالی قسم کی اس نے خوشبو لگائی ہوئی تھی حضرت عمر دیکھ کر کے اس پر جو ہے سخت حضرت عمر غصہ ہوئے اس پر سخت تنقید کی حضرت عمر نے لیکن جب وہی گورنر دوبارہ اگلے سال حضرت عمر کے پاس آیا تو جو ہے پرہ گندہ لباس پہن کر کے بوسیدہ لباس پہن کر کے حضرت عمر کے پاس آیا ہاں اس کے بال بھی دم بلکل بکھرے ہوئے تھے جب حضرت عمر کے پاس آیا وہ حضرت عمر نے اس کو دیکھ کر کے کہا کہ ارے میرے بھائی جو میں نے اس سے پہلے آپ کو باتیں کہی تھی اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اپنی یہ حالت بنا لو ایسی خراب حالت ایسی بری حالت آپ بنا لو حضرت عمر نے کہا کہ یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ تم اس طرح سے پرہ گندہ حالت میں رہو بلکہ ہم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ہمارے افسران اس طرح سے پرہ گندہ حالت میں رہے بلکہ تم متکبرانہ لباس کو اختیار نہ کرو اچھے اعتدال کے ساتھ جو ہے سادہ سیدھا لباس آپ اختیار کرو اچھی چیزیں کھاؤ پیو لیکن اسراف اور تبزیر سے بچو فضول خرچی سے بچو یہاں بھی فضول خرچی نہ کرو ادھر بھی فضول خرچی نہ کرو یعنی بہت زیادہ فضول خرچی کے عادی بھی نہ بنو اور بہت زیادہ گندی حالت میں رہنے کے عادی بھی نہ بنو لہذا یہ صحیح راستہ ہے یہ اعتدال کے راستہ ہے اسراف سے بچے تبزیر سے بچے بندہ اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ادھار اپنے اوپر ظاہر کریں یہی صحیح راستہ ہے اور یہی صلف کا راستہ ہے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں